بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین وَلَأَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَعِ مَجْمَعِينَ الٰى قیامِ یوم الدین پاکستان میں عبدالاکبر چترالوی صاحب کے ذریعے سے جو ایک متنازہ بالپیش کیا گیا اور جس میں توہین کے مفہوم کو بالکل کلیر نہیں کیا گیا اور ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں توجہ دلائی کہ توہین کا مفہوم کلیر نہیں ہے اور اگر یہ توہین خود کتب اہل سنت میں ہو اور اسے نقل کیا جائے تو پھر کیا ہوگا پہلے بھی ہم بتا چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توہین انبیاء علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اگلے مرحلے میں جو کچھ اختلافات ہوئے قتل عام ہوا کالی گلوچ مار پیٹ اور خصوصاً بعض اصحاب نے جو اہل بیت علیہ وسلم پر ظلم کیا ان سب کا ذکر کتب اہل سنت میں ہے اسی طرح سے اصحاب نے اصحاب کو مارا اور ان کے بعض دیگر اخلاقی کارنامے یہ سب کچھ کتب اہل سنت میں ہے اب اگر اسے نقل کیا جائے تو کیا ہوگا مثال کے طور پر بوسر ابن ارتات کا قتل عام عبیداللہ ابن جہش جو حجرت کر کے حفشہ گئے تھے اور بعد میں عیسائی ہو گئے ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا جبکہ خود علماء اہل سنت بھی ان کی مضمت کرتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ شیعہ کبھی بھی کسی کی توہین نہیں کرتے بلکہ ہم اہل بیت علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اہل بیت علیہ وسلم کے مقابلے میں لائے جاتا ہے تو کتب اہل سنت سے ہم ان کی حقیقت ووازے کرتے ہیں خود اہل سنت کے لئے بھی اور شیعوں کے لئے کتب اہل سنت میں ایک عجیب و غریب موضوع ہے اور وہ ہے ان کے پہلے اس موضوع کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ مکہ مدینہ کا حال یا بلفاز دیگر تمام عرب دنیا کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے بہت زیادہ خراب تھا اب جب یہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں برہنہ ہو کے لوگ تواف کرتے تھے زنا عام تھا شراب عام تھی لوٹ مار عام تھا عورتوں کے گھروں میں بعض کے گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے تھے اور ان خواتین کو کہا جاتا تھا زبات العلام یعنی جھنڈے دار عورتیں اور وہ جھنڈے علامت ہوتے تھے زبات کی کہ اس وقت زنا کے لیے آیا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب مکہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو زنا میں مصروف تھے اور اسی طریقے سے گھروں میں ان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے اور اسی طرح سے برہنہ ہو کے تواف کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی اولادیں مسلمان بھی ہوئیں اب جو جز گھر میں پیدا ہوا ظاہر ہے کہ اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو شجرِ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصا اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا اور باقی اہلِ بیت علیہ السلام کا تھا ویسا شجرِ طیبہ کسی کا بھی نہیں ہے نہ فقط کسی کا بھی نہیں ہے ایک اچھی بڑی تعداد مکہ والوں کی ایسی تھی کہ جن کے شجرِ مشکوک تھے اور بہت زیادہ پرابلم تھے اب ایک موضوع جو کتب اہلِ سنت میں کسرس سے آتا ہے وہ ہے جنابِ ابو بکر کا شجرہ اور وہ موضوع یہ ہے کہ ان کی والدہ ان کے والد کی سگی بھتیجی تھی بعد والے لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے جس طرح پزلز کو سولف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک پزلز یہاں سے نکال کے وہاں لگا دیں تو شاید سیٹ ہو جائے بلکل یہی کام کیا ان کے شجرے کے ساتھ کہ مختلف طریقے سے صحیح کرنا چاہا ہم نہیں کہتے کہ ان کا شجرہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کتب اہلِ سنت میں یہ ڈسکشن ہے اب اگر کوئی غیر مسلم یا مسلم اور مسلم میں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو اس موضوع کو لکھے خصوصاً اہلِ سنت اس کو لکھتے ہیں تو کیا یہ توہین کاؤنٹ ہوگا اچھا اس کو اگر کوئی بیان کر دے تو کیا ہوگا اب مثال کے طور پر کوئی کھل کے بیان نہ کرے کنایتاً یہی کہہ دے چچا جان تو چچا جان سے جو ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات بلکل کیلئے رو جائے کہ کون سے چچا کون سے چچا اور کون سی بھتیجی کی شادی اب جب جناب ابو بکر کا شجرہ بیان ہوتا ہے اور جیسا کہ پہلے توجہ دلا چکے کہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ابو بکر کا شجرہ کے بارے میں جو ڈسکشن ہے کتب اہلِ سنت میں اور ان کے بڑے بڑے علماء نے ہر صدی میں اس کو ڈسکس کیا ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ شیعہ توہین کر رہے ہیں یہ خود ہی ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اس کو ڈسکس کرتا ہے تو پھر یہ چڑ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس شور شرابے کے ذریعے سے اور بلوے کے ذریعے سے اپنے حقائق کو چھپایا جائے اب دو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے شجرے کو صحیح کرنے کے لیے اور ان کے شجرے کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ شاید شیعہ بھی ان کا دفاع کریں اس میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ امام جعفر سادق علیہ السلام کی والدہ تھی جناب حضرت ام فروہ ان کے والد تھے جناب قاسم ان کے والد تھے جناب محمد ابن ابو بکر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جناب ابو بکر کا شجرہ غلط ہے اور وہ ناجائز ہیں تو پھر یہ سلسلہ پہنچے گا آئمہ علیہ السلام تک تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شجرہ غلط ہو اس کی ولادت غلط ہو تو اس کی اگلی نسل اگر صحیح عقد کے ذریعے سے پیدا ہوگی تو وہ حلال ہی مانی جائے گی اور اس کے ماں باپ اگر غلط طریقے سے پیدا ہوئے تو اس کا اثر جو ہے وہ اولاد تک نہیں آتا اگر وہ نکاح کے بعد پیدا ہو پہلی بات لہذا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد کیا جناب عائشہ سے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے والد کا شجرہ جو ہے مشکوک ہو تو کہا جائے گا کہ ان کا عقد اگر صحیح تھا تو پھر بچوں کی جو ولادت ہے وہ صحیح مانی جائے گی اب رہے گیا معاملہ کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے انبیاء علیہ وسلم کے ماباپ کے بارے میں تو وہ ہم کلیر کر دیں کہ انبیاء اور عوصیہ کے جو نور ہیں وہ حضرت آدم سے لے کے انبیاء اور عوصیہ کے والد تک پاک سلبوں کے ذریعے سے آتے ہیں اور ان میں کوئی بھی مشرک اور زانی اور اسی طرح سے ولد و زنہ نہیں ہوتا یہ ہے والد کی جانب سے اب بات ہوتی ہے والدہ کی جانب سے تو والدہ کے بارے میں شرط یہ ہے کہ وہ مشرکہ نہیں ہوں گی اور آہرہ اور زانیہ یعنی زنہ کرنے والی نہیں ہوں گی اور ولد و زنہ نہیں ہوں گی لیکن ان کے ماباپ کیا ہوں تو ان کے ماباپ کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ تمام انبیاء کی جو امہات تھیں اور تمام عوصیہ کی جو امہات تھیں وہ بھی مومنہ اور پھر ان سب کے نانی نانا دادی دادا سب کے سب مومن ہوں اور پاک و پاکیزہ ہوں تو ایسا نہیں ہے فقط اس حد تک ہے کہ انبیاء اور آئمہ کی امہات مشرقہ نہیں ہیں آہرہ اور زانیہ نہیں ہیں اور ولد الزنا نہیں ہیں چاہے ان کے ماباپ اور نانی نانا اور دادی دادا اور ان کے بزرگان کچھ بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اگلے مرحلے میں ہمارے یہاں شرط ہے کہ جس کی تقلیت کی جائے وہ حلال زادہ ہو اور جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وہ بھی حلال زادہ ہو اور قاضی بھی حلال زادہ ہو باقی جو دین اور جو مذہب اپنے لئے جو پسند کرتا ہے اس کو اختیار ہے لیکن ہم پر کوئی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے فضائل الصحابہ اور حدیث نمبر ہے 1130 تو یہاں سے مولا امیر المومنین کا شجرہ آپ کے سامنے ہم واضح کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنتو انا وعلی کہ میں اور علی ایک نور تھے کنتو انا وعلی نور بین ید اللہ عز و جل کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں میں اور علی ایک نور تھے کب قبل ان یخلق آدم کہ اس سے پہلے کے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم کو خلق کرے کتنے ہزار سال پہلے چودہ ہزار سال پہلے فلما خلق اللہ آدم قسم بالک نور جزئین جب اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کیا حضرت آدم کو تو اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جوزن انا و جوزن علی علیہ السلام ایک جز میں ہوں اور دوسرا اس نور کا جز جہاں وہ علی علیہ السلام ہے المستدرکو علیہ السحیحین جزئے ثانی ہے اور حدیث نمبر ہے 2949 اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں لوگ مختلف شجروں سے ہیں میں اور تم ایک شجرے سے ہو تو اصل موضوع یہ ہے کہ اس زمانے میں گمراہی عام تھی فسق و فجور عام تھا برہنہ ہو کے تواف ہوتا تھا زنا عام تھا بہت سارے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے اور زنا کے لیے دعوت عام تھی ربیو الابرار و فصوص الاخبار فی المحاضرات زمخشری صاحب کی کتاب ہے جل نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ہے دو سو چار اور یہاں پر کانت نابغہ کے نابغہ کا ذکر ہے اور یہ کون تھی ماں تھی عمر آس کی تو پھر یہ ہے کہ یہ کنیز تھی اور جنسی عدبار سے برے کاموں میں تھی اور اس عورت کے ساتھ نابغہ کے ساتھ ابو لہب نے امیہ بن خلف نے حشام بن مغیرہ نے ابو سفیان بن حرب نے آس بن وائل نے ایک ہی تحارت کے ایام میں یعنی جب حیض رکا ہوا تھا تو ایک ساتھ ہی ان لوگوں نے اس عورت سے زنا کیا اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس میں اختلاف ہوا تو ماں نے یہ کہا کہ یہ آس کے لیے ہے تو پھر لقب پڑ گیا پھر باپ کا نام ہو گیا امر بن آس کیونکہ وہ زیادہ پیسہ دیتا تھا لئن الاس کانا ینفقو علیہ وہ خرچہ دیتا تھا وقالو کانا اشبہ بے ابی سفیان لیکن امر آس کی جو زیادہ شکل ملتی تھی وہ ابو سفیان سے ملتی تھی پس کیونکہ خرچہ یہ اٹھاتا تھا آس بن وائل تو یہ مانا گیا آس کا بیٹا اسی طریقے سے معابیہ کی جب ولادت ہوئی تو وہاں پر چار لوگوں نے دعویٰ کیا مسافر بن ابی امر اور امارہ نے امارہ بن ولید نے اور عباس بن عبد المطلب نے اور سباہ نے اور اسی طرح سے ابو سفیان نے یعنی ان چار لوگوں کا دعویٰ تھا اور پھر یہاں پر ایک جانب ابو سفیان کا دعویٰ تھا تو یہاں سے پتا چلے کہ یہ اس زمانے میں جو برے قسم کے خاندان تھے وہاں پر یہ موضوع عام تھا اب پہلے آپ کے سامنے ایک شجرہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ڈسکیشن کریں گے تیم کے بیٹے ساد ساد کے بیٹے کاب کاب کے بیٹے امر امر کے بیٹے آمیر آمیر کے ایک بیٹے تھے عثمان کے جن کی کنیت تھی ابو قحافہ انہی کے ایک بھائی تھے سخر سخر کی بیٹی ہوئی سلمہ جن کی کنیت تھی امو الخیر تو سلمہ ہوئی عثمان کی سگی بھتیجی عثمان اور سلمہ سے ولادت ہوئی جناب ابو بکر کی اب یہ تو ہے یہاں پر صرف آپ کے سامنے اسکرین پر شجرہ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں عبدالعبر چترالوی صاحب سے یہ جو آپ نے متنازہ بل پیش کیا ہے توہین ہے اسحاب کے بارے میں تو یہاں پر یہ جو آپ کی کتابوں میں حضرت ابو بکر کے شجرے کی توہین ہے اور جس طرح سے وہ ان کو نتیجہ بتایا گیا ہے چچا بھتیجی کی شادی کا تو آپ کا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ لوگ توہینیں اسحاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور ان کتابوں کو آپ کیا کریں گے جو اتنی کسرت سے موجود ہیں اور عام کتابیں نہیں ہیں یہ صفحہ اول کے قدیم مسادر ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں مجمعہ الزوائد و منبعہ الزوائد جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے چالس اور یہاں پر ایک دفعہ ہم شجرہ بیان کر دیتے ہیں اور بعد میں صرف دکھاتے چلے جائیں گے کہ یہاں پر شجرہ ہے وہ کیا ہے اب ان کے نام میں بھی اختلاف ہے کہ عبداللہ نام تھا یا عتیق نام تھا لیکن اصل موضوع ہے بن عثمان بن عامر بن عامر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن لووی یہ ہے ان کا شجرہ و ام ابی بکر ام الخیر ام ابو بکر کون تھی جناب ابو بکر کی والدہ ام الخیر تھی ان کا نام تھا سلمہ بنت سخر سلمہ کے والد تھے سخر اب یہاں سے دیکھنا ہے کہ سخر کے والد تھے عامر وہاں اوپر آپ دیکھیں عثمان کے والد یعنی ابو خحافہ کے والد تھے عامر تو یہاں سے شجرہ ایک ہے عامر کے پھر عمر عمر کے والد کاب کاب سعد تیم اور پھر مرہ بن لووی بن غالب بن فہر نیچے لکھتے ہیں و اصنادہو حسنن اب ہم مختلف زمانوں میں جن علماء اہل سنت نے اس شجرے کو ڈسکس کیا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور بعد میں کس طرح سے سلوشن نکالا بعض لوگوں نے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ پزل کی طرح سے نام ادرس ادر کرنے ہی کوشش کی گئی لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم وہ حوالے دکھاتے ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے کہ سب نہیں دکھا رہے ہیں یہ چند ہیں یہ بات اہل سنت کے ایک مسلمات میں سے ہے کہ یہ چچا بھتیجی کی شادی ہوئی تھی تو سب کے سب سے پہلے آپ کے سامنے فتح الباب فی کنا والالقاب الشیخ الامام ابی عبداللہ محمد بن اسحاق الاسوہانی اور یہ ریاض کی چھپی ہوئی ہے کوئی یہ نہ کہہ کہ یہ شیعوں کی چھپی ہوئی ہے تو یہاں پر باب با میں اور صفحہ نمبر ایک سو سات میں ان کی والدہ کے لئے یہ کہتے ہیں اور نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے اور آگے یہی کچھ مسادر دکھائیں گے یہ جو خاتون تھی بیٹی تھی ابو بکر صدیق کے چچا کی یعنی ایک جانب وہ ماں تھی دوسری جانب سگی چچا ذات بہن تھی اب یہی موضوع ہے تاریخ دمشق میں اور جل نمبر ہے تیس اور یہاں پر بھی انہوں نے واضح تصریح کیے وحیہ اور نیلے سے ہم نے کر دیا ہے کہ سلمہ کون تھی وحیہ بنتو ام یہ بیٹی تھی چچا کی کس کی چچا کی ابو بکر صدیق کی چچا کی بیٹی تھی یعنی ماں بھی تھی اور چچا ذات بہن بھی تھی نتیجہ کیا نکلا یعنی باپ نے شادی کی تھی اپنی سگی بھدیجی سے الاستعاب فی معرفت الاسحاب اور صفحہ نمبر 44 اور باب البا ابو بکر صدیق اور یہاں پر ان کے والد کا شجرہ ہے اور والد کے شجرے کے بعد ان کی والدہ کا شجرہ ہے اور اس کو ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے تو یہاں پر اصل موضوع یہ ہے جو سب بار بار دیکھتے چلے جائیں کہ سلمہ بنت سخر بن آمر اور آمر بیٹے تھے آمر کے اور جناب ابو قحافہ عثمان بیٹے ہیں کس کے آمر کے اور آمر بیٹے ہیں آمر کے یعنی آمر کے ایک بیٹے عثمان تھے ایک بیٹے سخر تھے اور سخر کی بیٹی جناب امرخیل سلمہ تھی اب یہاں پر بھی نیلے سے انہوں نے واضح لکھا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شجروں میں کسی نے آگے آگے ہیر پھیر کر دی ہے بلکہ شجرہ یہ صحیح ہے اور ان لوگوں نے تصریح کی ہے ابنتو امہی کہ یہ ان کی چچا ذات بہن تھی کن کی یہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے جناب ابو بکر کا اب کوئی کہہ کہ یہ ہی جو ہے یہ جا رہا ہے ان کے والد کی جانب لیکن پہلے حوالوں میں بقائدہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جناب ابو بکر کی چچا ذات بہن تھی مصباح المضی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ہے بتیس اور یہاں پر بھی بلکل واضح تصریح ہوئی ہے نیلے سے حملے ہائلائٹ کر دیا ہے وحیہ ابنتو ام ابی بکر اور یہ سلمہ بیٹی تھی جناب ابو بکر کے چچا کی یعنی ایک جانب ماں تھی دوسری جانب سگی چچا کی بیٹی بھی تھی تبقاتو فقہائل یمن اور یہاں پر انہوں نے پھر چینج کیا ذرا سا لیکن چینج کیسے کیا کہ نقل کے لئے بھی عقل چاہیے شجرہ پورا وہی بیان کیا ہے وابی قحافہ عثمان بن آمر بن عمر اور یہاں پر کیا ہے ام الخیر بنت سخر بن آمر بن عمر یعنی خود شجرے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ سگی بھتیجی ہیں اور مر رہا تھا کہ ایک ہی شجرہ چل رہا ہے لیکن بعد میں انہوں نے ذرا سی عقل استعمال کی تو کیا کیا ابنتو ام ابی ہے پہلے تھا ابنتو ام ابی بکر انہوں نے آکے کر دیا کہ یہ ان کے والد کی چچا ذات بہن تھی اب ظاہر ہے کچھ تو کرنا تھا تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشتے کو صراحتاً بیان کیا اب ہم آپ کے سامنے مختلف زمانوں میں جو اس شجرے کے اوپر ڈسکیشن کیا ہے بڑے بڑے علماء اہل سنت نے وہ ہم صدیوں کے حساب سے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے کتاب المحبر لِلْعَلَّامَ الْأَخْبَارِ النَّسَّابَ ان کا موضوع ہی نصب ہے ابی جعفر محمد بن حبیب ابن عمیہ بن عمر بن حاشمی البخدادی عمر الحاشمی البخدادی یہ دو سو پینتالس ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کتاب کو حیدر آباد دکن میں چھاپا گیا ہے عثمانیہ کتاب خانے کی جانب سے اسماع خلفاء الراشدین اب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں وَهُوَ عَتِيق ان کا نام تھا عَتِيق ابن عثمان بن عمر بن عمر بن قاب بن سعید بن تیم بن مرہ اور پھر والدہ کا نام بیان کرتے ہیں امہ ام الخیر وحیہ سلمہ بن تسخر ابن عامر بن عامر بن قاب بن سعید وہی ایک شجرہ یعنی دو سو پینتالس میں بھی یہی تھا اب اس کے بعد ہے کیونکہ وہ کتاب ہی شجرے کی تھی تو اسے ہم نے پہلے بیان کیا اب ہے تاریخ خلیفہ بن خیات خیات اب کتاب ہے تاریخ خلیفہ بن خیات اور ان کا انتخال ہوا ہے دو سو چالیس ہجری میں اور یہ بھی بالکل یہی شجرہ بیان کر رہے ہیں مشاہر علماء الامسار یہ بھی تیسری صدی کے ہیں اور یہ بھی یہی شجرہ بیان کر رہے ہیں المعجب الكبیر التبرانی اور یہ مکتبہ ابن تیمیہ سعودی عرب سے چھپی ہے صفحہ نمبر ہے ففٹی ون اور جلد نمبر ہے ایک اور یہاں پر نصب بیان ہوا ہے جناب ابو بکر کا اور اس کے بعد والد کا وہی شجرہ بیان ہوا ہے اور ساتھ میں والدہ کا بھی وہی شجرہ بیان ہوا ہے یعنی ام الخیر سلمہ بنت سخر بن عامر بن عمر موجب الكبیر تبرانی وہی چھپ ہے جل نمبر نو میں دوبارہ اسی شجرے کو بیان کیا ہے اس وقت کے جب جناب ابو بکر کے بعد یہ دونوں زندہ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میراس ملی ان کے والد کو ان کی اور کس کو ملی ان کی والدہ کو والدہ کون تھی؟ سلمہ بنت سخر بن عامر بن عمر اور وہی شجرہ انہوں نے دوبارہ بیان کیا معرفت الصحابہ لے ابن نعیم الاسبہانی یہ چار سو تیس میں دنیا سے رخصت ہوئے اور انہوں نے بھی یہی شجرہ بیان کیا الاربعین فی ارشاد السائرین الی مناظل المتقین پانچ سو پچپن میں ان کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے بھی وہی شجرہ بیان کیا لیکن آخر میں نادانی سے کام لیا نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ شجرہ وہی بیان کیا لیکن ان کے شجرے کو صحیح کرنے کے لیے وہ جو اصل عبارت تھی کہ وہی ابنتو ابی بکر صدیق کی جگہ انہوں نے کر دیا ابنتو ام ابی ہے اب یہاں پر واقعا ان کی اقل پر رونا چاہیے کہ شجرہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جو بالکل ایک ہی ہے اور آخر میں بچانے کے لیے شجرے میں چھڑ چھڑ نہیں کی لکھ دیا کہ یہ ان کے والد کی چچازاد بہن تھی جبکہ ایسا نہیں ہے تاریخ دمشق کا پہلے بھی حوالہ گزر چکا ہے جل نمبر تیس ہے دوبارہ حوالہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر تصریح کی ہے کہ یہ بیٹی تھی یہ بھتیجی یہ چچازاد بہن تھی جناب ابو بکر کی اس کے بعد دوبارہ انہوں نے یہی شجرہ بیان کیا ہے صفحہ نمبر اٹھارہ اور انیس میں اور پھر اس کے بعد دوبارہ شجرہ بیان کیا ہے چار سو اکیامن میں المنتظم فی تاریخ الملوق والعمم یہ چھٹی ہجری کی ہے اور ان کا انتخال ہوا ہے فائیو نائنٹی سیون میں جل نمبر ہے چار اور یہاں پر بھی انہوں نے یہی شجرہ بیان کیا ہے عثمان بن عامر بن عمر اور یہاں پر بیان کیا ہے کہ ان کی والدہ تھی سلمہ بنت سخر بن عامر جامع المسانید والسنن جل نمبر سولہ میں ام الخیر بنت سخر بن عامر ابن عامر بن قاب اور یہاں پر ان کا وہی شجرہ بیان کیا ہے عصد الغابہ فی معرفت صحابہ المتوفہ چھ سو تیس اب یہاں پر انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تو انہوں نے دوسرا شجرہ بیان کیا پہلے ایک شجرہ بیان کیا پھر دوسرا بیان کیا دوسرا شجرہ جو ہے وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چونکہ جو مشہور شجرہ ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرے شجرے کے حساب سے یہ ان کی بھتیجی ہو جاتی ہیں اور عرب شادیاں نہیں کرتے تھے بھتیجیوں سے تو یہاں پر ہم یہ بات واضح کریں کہ جس طرح سے انڈیا میں کہا جا سکتا ہے کہ ہندو گوش نہیں کھاتے لیکن بہت سارے ہندو ایسے ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں لیکن وہ چوے تک کھاتے ہیں وہ مردار بھی کھا لیتے ہیں تو ایک بات ہوتی ہے کہ معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا یہ بالکل الگ موضوع ہے لیکن جس طرح سے کوئی بھی فرد اپنی بیٹی کے ساتھ برا کام نہیں کرتا لیکن بعض مجرم کر لیتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ دلیل دیں کہ عرب نکاح نہیں کرتے تھے ہاں عرب نکاح نہیں کرتے تھے جو بہت ہی اچھے خاندانوں کے ہوتے تھے لیکن جس طرح سے برہینہ تواف بھی ہوتا تھا اور برے کام بھی ہوتے تھے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے دو شجرے بیان کیے ہیں اور اس طرح سے دفع کرنا چاہا ہے میرات الجنان اور یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سیون سکسٹی ایٹ میں جل نمبر ایک اور انہوں نے بھی یہی شجرہ بیان کیا ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد جل نمبر نو اور پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ شجرہ بیان کیا نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ انہوں نے بعد میں کہا مجمع الزوائد جل نمبر دس میں دوبارہ انہوں نے اسی شجرے کو بیان کیا ہے نہایت العرب فی معرفت انصاب العرب اب یہ کتاب اور جو ہم نے پہلے بتائی تھی فتح الباب یہ اکثر کتابیں وہ ہیں کہ جو ہیں انصاب کی اور یہاں پر بیان کیا ہے اور یہ ایٹ ٹوینٹی ون میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ابی عباس احمد القل قشندی اور انہوں نے بھی یہی شجرہ بیان کیا ہے اور کہا ہے بکریون یعنی جناب ابو بکر سے جو لوگ منصوب ہیں انہیں کہا جاتا ہے بکری یا بکریون لہذا بعض دفعہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں اہل سنت کے لئے بکری تو لوگ کہتے ہیں یہ ہماری توہین ہو رہی ہے نا جناب ابو بکر کی نسل والوں کو بھی بکری کہا جاتا ہے اور جو ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہوں ان کو بھی بکری کہا جا سکتا ہے بلکل ایسا ہی جیسے کہ مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو تو انہوں نے بھی یہی شجرہ بیان کیا جمع الفواعد اور ان کا انتخال ہوا ہے ٹین نائنٹی فور میں انہوں نے بھی مناقب ابو بکر صدیق میں یہی شجرہ بیان کیا ہے کہ آمر بن عمر کے بیٹے تھے عثمان اور سخر ابن آمر بن عمر کی بیٹی تھیں امی سلمہ یعنی سگے چچا نے شادی کی یا جنسی تعلق برخرار ہوا اپنی بھتیجی سے اب آج کل کے زمانے میں اور جدید دور میں بھی الاساس فالسنہ وفقہ جل نمبر ایک میں اس ہی شجرے کو بیان کر کے مولف نے کہا ہے اسنادہو حسنن اور آج ہی کل کے دور میں اشمع الخلفاء والملوک سیرتن مختصرتن تو یہاں پر بھی جب ان کا ذکر آیا ہے جناب ابو بکر کا تو جو ان کا شجرہ بیان کیا ہے تو وہی شجرہ بیان کیا ہے کہ جس کے حساب سے وہ چچا اور بھتیجی کی شادی یا جنسی تعلق کے نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی ابو بکر صدیق یہ بھی آج کل کی محققین کی لکھی بھی کتاب ہے اور انہوں نے بھی یہی شجرہ بیان کیا اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نقل کے لئے بھی عقل چاہیے انہوں نے شجرہ وہی بیان کیا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دیکھیں پورا شجرہ بیان نہیں کیا سلمہ بنت سخر کر کے مرہ پہ لے گئے اور آمر بن عمر کو بیچ میں سے ہٹا دیا اور بعد میں نیلے سے ہائلائٹ کیا کہ انہوں نے کہہ دیا وحیہ ابنہ تو امہ ابی بکر ابی خوحافہ یعنی ابی خوحافہ کی چچا ذات بہن تھی لیکن یہ ڈر گئے انہوں نے پورا شجرہ بیان نہیں کیا اب ہم کچھ حوالے دکھائیں گے جس طرح پزلز کو صحیح کیا جاتا ہے یہاں سے نکال کے یہاں لگا دیں یہاں سے نکال کے یہاں لگا دیں تو ان کے شجرے کے بارے میں اب کوئی بھی اگر جواب دینا چاہے گا تو یاد رکھیں اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا ایک نام آگے کر دیتے ہیں ایک نام کم کر دیتے ہیں ایک نام پیچھے کر دیتے ہیں لیکن جو مکمل شجرہ ہے وہ یہ جو ہم نے بتایا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ سب نے تصریح کی ہے کہ یہ ان کی یعنی ماں جو ہے وہ جناب اوبکر کی سگی چچا ذات بہن بھی تھی اب باقی جو بھی جواب دے گا یاد رکھیں ہمیں کوئی جواب کی ضرورت نہیں ہے جو جس کا دل چاہے جس کو مانے لیکن ہم پر کسی کو مسلط نہ کیا جائے کیونکہ ہمارے ہاں نبی اور امام کے لیے بڑی شرائط ہیں جنہ میں سے ایک شرط جو ہے وہ ہم بیان کر چکے کہ تیب المولد ہو فتح الباری جل نمبر ہے سات تو صفہ نمبر ہے گیارہ اور یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے پورا شجرہ تو پورا شجرہ وہ ہے انہوں نے کیا کیا سخر بن عامر بن عمر کی جگہ انہوں نے بیچ میں ایک مالک کو داخل کیا ہے تاکہ معاملہ صحیح ہو جائے جیسے ہم نے کہا کہ جیسے پزلز کو صحیح کرنے ہی کوشش کی جاتی ہے زاد المسلم جل نمبر ہے پانچ اور صفہ نمبر ہے ون سکسٹی ایٹ یہاں پر بھی انہوں نے یہی کام کیا کہ پورا شجرہ وہی ہے اور انہوں نے اپنے مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ ظاہر یہ بڑی مشکل ہے کیونکہ کسی بھی دین میں کسی بھی دین کے لیڈر کا اتنا خطرناک شجرہ کہیں نہیں ملے گا انہوں نے بھی کیا کیا کہ پرابلم کو سالف تو نہیں کر سکتے تھے ظاہر ان کے بڑے بڑے علماء نے تصریح کیے کہ چچا بھتی جی کے جنسی تعلق کا نتیجہ ہے تو انہوں نے بھی بیچ میں ایک مالک کو داخل کر دیا یہی کام کیا القامل فی التاریخ جل نمبر دو میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ پزل سے جس طرح سے کھیلتے ہیں تو یہاں پر کیا کیا انہوں نے کہ ان کا شجرہ تھا عثمان بن عامر بن عمر بن قاب اور ماں کا شجرہ کیا تھا ان کی ماں کا شجرہ تھا سلمہ بنت عامر بن عمر انہوں نے کیا کیا کہ سلمہ بنت سخر بن عامر تو یہاں پر انہوں نے عامر کو ہٹا کے ڈائریکٹ عمر سے ملا دیا یعنی جیسے پزلز میں سے ایک چیز نکالی جاتی ہے ایک چیز ایٹ کی جاتی ہے تو انہوں نے یہاں سے عامر کو ہٹا دیا دیکھیں وہاں پر مالک کو داخل کر کے جان چھوڑانے کی کوشش کی گئی یہاں پر عامر کو ہٹا دیا گیا تہذیب الکمال فی اسمائر رجال اور جل نمبر ہے پانچ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے مالک کو داخل کیا تاریخ تبری والوں نے عامر کو نکال دیا عمر کو رہنے دیا انہوں نے کیا کیا کہ عمر کو نکال دیا اور عامر کو رہنے دیا تاکہ اس طریقے سے اپنے پرابلم کو سولف کیا جائے مرات و زمان فی تاریخ الائان جل نمبر تین میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سخر بن عامر بن عمر کی جگہ سخر بن عمر بن عامر کر دیا یعنی جیسے پزلز میں آگے پیچھے کرتے ہیں انہوں نے آگے پیچھے کر دیا تو یہاں سے پتا چلا کہ اصل شجرہ وہی تھا جو ہم نے بیان کیا اور علماء اہل سنت نے حرصدی میں اس کو واضح کہا کہ یہ چچا اور بھتیجی کے تعلق کا نتیجہ تھے لیکن بعد میں علماء نے کوشش کی کبھی عمر کی جگہ عامر کر دیں عامر کو آگے کریں عمر کو پیچھے کریں مالک کو داخل کریں عمر کا نام نکال دیں یا کبھی عامر کا نام نکال کے پرابلم کو سولف کر لیں اب یہاں پر ہمارا سوال ہے تمام اہل سنت علماء سے کہ یہ توہین خود آپ نے اپنے بزرگوں کی کی ہے ان کے شجرے کو غلط کہا ہے ان کے نصب کو غلط کہا ہے اور یہاں بتا چکے کہ زمانے جاہلیت میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت اور صحیح معنی میں جب ان سے محبت ہوگی تو ان کی آل سے بھی محبت ہوگی اور جب ان سے محبت ہوگی تو ان کے والدین سے بھی محبت ہوگی نہ یہ کہ والدین کو کافر کہا جائے اور جن لوگوں نے دو دو منٹ کے لیے دیکھ لیا ان پر اپنی جانوں کو قربان کیا جائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین